موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سبی لوگ آپ لوگ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے آپ لوگ کی دعاوں سے ہم سب بہت اچھے ہیں تو فرنڈز آج کی ولوگ میں بہت ہی ہیلی چیز بنانے جا رہی ہوں آپ لوگوں نے پہلے دیکھ لیا ہوگا آج میں نے بنایا ہے جو کی بہت ہی مزیدار تھا اور بہت ہی زیادہ ہیلی تھا تو سردیاں ہیں فرنڈز اور گھر میں سبزیاں ساری آتی رہتی ہیں آج کل سب ہی کے گھروں میں تو میرے گھر میں بھی سبزی یہ ہی سب آتی رہتی ہے برابر سے اور دھیر ساری سبزیاں بھی ہوتی ہیں سردیوں میں تو جو من چاہے اس کا سوپ بنائیے پیجئے اور گھر والوں کو بھی بنا کر پلائیے بہت ہی ہیلی ہوتا ہے سوپ آپ اسے چاہے تو چکن بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور چکن کے ساتھ بھی پیئیں گے تو بہت ہی امی لگے گا فیل حال تو میں بنا رہی ہوں سوپ جس کے لیے میں نے ساری ویجیز لے لیا جو مجھے لینا تھا جو میرے پاس ایویلیبل تھی وہ میں نے لی سبزیوں کو بہت ہی چاپ کر لیا ہے جنجر اور گارلک کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے باریک تو یہ ساری چیزوں کو میں نے باریک باریک چاپ کیا ادھر میں نے سف دو ہری میرچ لیا ہے پرنٹس اسے بھی بہت ہی باریک باریک میں نے چاپ کیا تاکہ اگر مو میں آئینا تو وہ زیادہ تیز نہ لگے بس اور ساری چاپ کرنے کے بعد سبزیوں کو ایک کڑھائی لے لیں گے اس میں تھوڑا سا بلکل میں نے آئیل ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے جنجر اور گارلک کو ڈالا اور اس کے بعد ہری میرچ کو ڈال دیا تو بس چار سے پانچ سیکنڈ تک اسے سوٹے کیا اس کے بعد چاپ کرا وہ جو ہمارے پاس پیاز رکھا تھا وہ میں نے شامل کر دیا دس سے پندرہ سیکنڈ تک میں نے اسے سوٹے کیا بس اس کا کلر جب چینج ہو گیا تو میں نے کیا کرا اس میں جو سبزیاں میں نے لی تھی گاجل لی تھی پتہ گو بھی لیا تھا اور میں نے تھوڑے سے مٹر لی تھی مٹر مجھے تھوڑے زیادہ لگ رہے تو میں نے بیس سے ہی اٹھا لیے اور بس اسے اچھے سے میں نے کر دیا ہے میکس آپ دیکھ سکتے ہیں بس مجھے اتنی دیر اسے پکانا ہے جو سبزیوں کا کچھا پر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کچھا پر ختم ہو گیا ہے میں نے تقریباً اسے دو منٹ تک پکایا اور برابر چلاتی رہی اس کے بعد میں نے پانی آئٹ کر دیا پانی تقریباً میں نے آئٹ کیا ہے ایک سے ڈیگر لیٹر اور اتنی زیادہ سبزیاں تھی میرے پاس تو میں نے ڈیگر لیٹر اس میں شامل کیا بس اسے کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد اسے پکائیں گے جب تک یہ بوائل نہ آنے لگے اور اس میں میں نے ہر دھنڈیاں کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ میں نے اس میں کاٹ کے ڈال دی ہیں تو اس سے بہت ہی اچھا فلیور راتا ہے تو بس یہ دیکھئے کھولنے لگا ہے اس کے بعد اس میں آئٹ کریں گے جو باقی کے انگریڈینس ہیں نمک چلا جائے گا 1.5 ٹی سپون اور اگر کم لگے گا تو ہم بعد میں آئٹ کر لیں گے فلحال تو اتنا نمک آئٹ کریں گے اور میں نے ہاف ٹی سپون اس میں شوگر آئٹ کری ہے شوگر سے ہمارے جو سوپ کا فلیور ہوتا ہے وہ بہت اچھا آجاتا ہے اس لیے میں نے اس میں آئٹ کر رہا ہے وینگر میں آئٹ کرنے ہوں اگر کوئی نہ پینا چاہے تو اس کی بھی کر ستا ہے اس کے بغیر بھی بہت اچھا لگے گا تو یہ چلا جائے گا سویا ساوس ہو تو 1 ٹی سپون سویا ساوس بھی آئٹ کر ستے ہیں میرے پاس ٹیم ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس میں شامل نہیں کیا ٹومیٹو کیچپ ہے فرنڈز یہ چلا جائے گا ٹو ٹی سپون کے قریب لی آئی یعنی ون ٹیبل سپون ہے یہ تو یہ چلا جائے گا اسے بھی بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے تو میں نے یہ شامل کر دیا ہے نہ چاہے تو آپ اس کی بگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی اور ہوت ساوس ہو تو وہ ہی ملا سکتے ہیں میرے پاس ٹیم نہیں تھا تو میں نے بس اسی سے کام چلایا کالی مرچ جائے گی کالی مرچوں کا پاؤڈر لے لیں یا کٹی کالی مرچ ہے وہ لے لیں یہ ہاف ٹی سپون چلی جائے یا پھر آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں بس اچھے سی مکس کریں گے اس کو اچھے سی مکس کرنے کے بعد میں نے سوچے چلو ایک بار اسے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ کیسا لگ رہا ہے تو فرنڈز میں نے ٹیسٹ کیا مجھے نمک کم لگ رہا تھا تھوڑی تھوڑی چیزیں کم لگ رہی تھی وہ میں نے ایٹ کری نمک کالی مرچ بھی تھوڑی سی ایٹ کری ہے اور تھوڑا سا میں نے کچپ بھی ایٹ کرا اس کا بھی فلیور مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا بس یہ ساری چیزیں میں نے ایٹ کری اور اچھے سیسے مکس کیا اور پھر اس کے بعد میں نے ایک بار اسے ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کرنے کے بعد مانو کی جسے کی بہت ہی زیادہ مجھے ٹیسٹی چیز پلا دی بس تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور فلیم کو لو کر کے برابر چلاتے ہوئے اسے ڈال دیں گے چلاتے ضرور رہے ورنہ اس میں نہ لمس پڑ جاتے ہیں جس سے نہ گھٹلیاں جسے بول دینا ویسا ہو جائے گا تو اسے چلانا بہت ضروری رہتا ہے تو بہت زیادہ فلیور فول بہت زیادہ یمی ہیل دی سوپ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اپنی پسند سے کوئی بھی سبزی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں جو کھانا چاہے وہ ڈالے جو نہ کھانا چاہے وہ اس کے بھی کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ ہیل دی سا ہمارا سوپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس فرینڈز اس میں رہ گیا ہے کچھ ہرہ دھنیاں ڈال لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ہیل دی ہوتا ہے تو میں نے بس فریش فریش ہرہ دھنیاں ڈالا ہے اور اسے مکس کریں گے اور اس کے بعد نہ اسے سرف کریں گے کیونکہ سوپ کا پینہ گرم گرم میں ہی مزہ آتا ہے جتنا گرم سوپ ہوگا اتنا ہی مزہ آئے گا تو بس گرم گرم باؤل میں سرف کریں گے اور پھر اس کے بعد پلائیں گے بہیا نے آرڈر دیا تھا چائے کار کہ آپ چائے بنا دو تو میں نے سوچے چائے نہ دیکھ کر ان لوگوں کو کچھ ہیل دی پلاتے ہیں انو ظاہر اور بہیا کے لیے میں نے سوچے سرف کر دیتے ہیں اور میں چاروں لوگ ہم لوگ پیئیں گے جب میں نے چاروں لوگ کو دیا تو اس میں انو نہیں پیتا تھا اس نے کہا پی میں تو نہیں پیتا ہوں پیرا یہ پہلا اور آخری بار ہوگا سوپ پینا لیکن اس نے پی لیا اسے اچھا لگا سب کو بہت اچھا لگا میں نے باؤل بھر بھر کے سب کو دیا سب کو بہت زیادہ مزہ آیا اب میں جاری ہوں سب کے پاس لے کے باقی پاپا جب نماز پڑھ کے آ جائیں گے تو پھر پاپا کو دیں گے تو فرنٹس آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے پلیز مجھے کمنٹ کر کے زرور بتائیے گا یہ جو سوپ میں نے بنایا ہے یہ سوپ کیسا لگا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے زرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک زرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے نا اور اپنے گھر پہ زرور بنا کے سب کو پلائیے گا دیکھے گا انشاءاللہ سب کو بہت اچھا لگے گا تو چلتے ہیں لوگ کو پلاتے ہیں چل کے تو فرنٹس سبھی نے سوپی لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے باؤل فینش ہو گئے ہیں صرف ایک باؤل رہ گیا ہے لیکن یہ اننو کا نہیں ہے آپ یہ مسوچے کا اننو کو نہیں پسند تھا اس لئے اننو نے چھوڑ دیا یہ بھائیا نے چھوڑا ہے بھائیا کو ویڈیز تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی ادھر امی پاپا کے لیے اور ماریا کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ لوگ آئیں گے تو یہ لوگ کو گرم کر کے دیں گے تو فرنٹس امی اور پاپا کے لیے میں لے کے جاری ہوں میں نے پھر سے گرم کیا اور میں جاری ہوں ان لوگ کو دینے کے لیے تو یہ لوگ تو امی تو شاید ہی بہت ہی کم پسند کرتی ہیں تو امی تو شاید مو بنایں گی لیکن پاپا ہمارے نا وہ سب پی لیتے ہیں سب کچھ اچھا لگتا پاپا کو میرے ادھر امی نا گاجر کاٹ رہی ہے کیونکہ گاجر بھی پاپا کی ختم ہو گئی تھی تو میں نے یہ لی تھی صبح تو یمی کٹ کر رہی ہے اور میں اسے بوائل کروں گی تو اس طریقے سے گاجر بنائی جاتی ہے سب ہی لوگ کھا بھی لیتے ہیں اور بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہے تو میں جاری ہوں اسے بوائل کرنے کے لیے واش کر لی تھی میں نے اچھے سے اور بڑے والے پریشر ککر میں ہی میں اسے بوائل کروں گی تاکہ دو وسل میں ہی آرام سے کک ہو جائے مجھے گاجر ایسے بہت اچھی لگتی ہے ایسے سیلڈ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں استعمال بھی کرتی ہوں کھانے کے ساتھ اپنے مجھے اچھی بھی لگتی ہے تو میں سوشتی ہوں ابھی اس کا ٹائم ہے کھانے کا تو چلو کھا لیتے ہیں جیسے مولی کھاتے نا سیلڈ میں اسی طریقے سے سیلڈ کے میں گاجر کا بھی استعمال کرتے ہیں تو بس کیا کریں گے فرنڈس رکھ دیں گے اسے بوائل کرنے کے لیے کیونکہ اتنا بڑا پریشر ککر ہے اور اس میں ویسل بھی ٹائم دے لگتی ہے مطلب آنے میں ایدھر باتھوہ میں نے اٹھا کے رکھ دیا تھا اور اب مجھے باتھوہ کے پراتھے بنانا تھے تو میں نے سوشتی ہے چلو باتھوہ بھی کٹ کے رکھ دیتے ہوں آٹھے کو بھی دو تیار کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ فیس صبح ٹائم نہیں ملے گا تو صبح کے لیے کر کے رکھ دیں گے اور صبح بنائیں گے پراتھے تو آج نام میں نے کیا کرا سیزر سے میرے پاس جو کچھن کی سیزر ہے میں نے اس سے کٹ کر رہا ہے کیونکہ جو میں نے اس سے پہلے سارے گرائنڈر میں کٹ کر رہا تھا تو میں نے سوچے چلو آج آپ لوگ کو ہاتھ سے بھی کر کے دکھا دیتے ہیں آپ لوگ سوچوں گے کہ گرائنڈر میں بہت آرام ملا تھا کرنے سے تو یہ بس باریک باریک میں نے چاپ کر لیا ہے اور امی کھڑی ہو گئی ہے کھانا بنانے کے لیے امی نے کہا کہ تم نے اتنا سب کچھ کا لیا چلو میں نہ ادھر کھانا بنا دیتی ہوں تو کھانا فرنڈز آج بن رہا ہے آلو گوش جو کی امی کے ہاتھ کا بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے باتیں بھی امی سے کرتے جارہی ہوں اور کام بھی کرتے جارہی ہوں آٹے میں میں نے وہی ساری چیزیں استعمال کریں جو اس سے پہلے میں نے استعمال کری تھی لیکن ملاؤں گی میں ایسے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا سا میں کیا کروں گی باتھوے کو آٹے میں میکس کرتی جاؤں گی اور ہاتھوں سے مجھے میکس کرنا ہے سبی کو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی ادھر فلحال تو میری ساری چیزیں جا رہی ہیں میں نے زیرا سوف کھڑا دھنیا جو ہوتا نا وہ کھوٹ کے ساری چیزیں لی ہیں نمک لیا ہینگ لی ہے تھوڑا سا لال میٹچوں کا پاوڈر لیا جس سے فلیور بہت اچھا آ جاتا ہے کھوٹی ہو ہی میٹچ ہو تو وہ بھی لے سکتے ہو بس وہ ساری چیزیں آٹے میں ملائیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے بدوے کو کٹ کی جو رکھا تھا نا میکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اور بس اسی طریقے سے آٹا بھی گنتا جائے گا پانی کہیں پہ کم لگے گا تو ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی اس میں آٹ کرتے جائیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا سا ورنہ بہت زیادہ گیلا ہو جائے گا اچھے سے میں میک کری رہی تھی جب تک ماریا آ گئی اور ماریا پوشنے لیں گے اب بھی یہ باتوے کے پراتے کیسے بنیں گے یہ تو بلکل الگ لگ رہا ہے اور یہ بلکل لگی نہیں رہا کہ یہ ڈو بن رہا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا میں نے جب پورا باتوہ ڈال دیا نا تو یہ اور زیادہ کنفیوز ہو گئی کہ کیسے بنیں گے باتوے کے پراتے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تو خیر میں تھوڑا تھوڑا سا کام کرتی رہی تھوڑا تھوڑا سا پانی ہی میں نے شامل کرنا بھی شروع کر دیا اور ادھر سوپ رکھا تو میں نے کہا ماریا کے لیے کہ تم سوپ پیلو تو امی نے خیر گرم کر دیا گرم گرگی نے سوپ دے دیا کیونکہ کافی دیر بعد آئی تھی تو میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ڈو تیار کرنا شروع کر دیا اور میں ان سے گپے شپے بھی بیج بیج میں کر رہی تھی انہیں سوپ بہت اچھا لگ رہا تھا تو ماریا کی باتیں بھی ہو گئیں اور ہمارا ڈو جو ہے نا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں ڈو ہمارا ریڈی ہو گیا لیکن آپ دیکھ سکتے ہو ڈو کی شکل اس میں پتیاں ایسی دیکھ رہی ہیں یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اگر اس طریقے سے بنائیں گے پراتے تو تو بس اسے کور کر کے ہم فریج میں رکھ دیں گے اور صبح اس کے پراتے بنائیں گے ادھر فرنڈز ہمارا آلو گوش جو امی نے بنایا تھا نا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے بہت زیادہ لازیز لگ رہا ہے بس امی نے مجھ سے کہا کہ تم ہرہ دھنیا اور گرم مسالہ اس میں ایٹ کر دو جب آلو گوش بن جائے نا اس میں آپ پیسا ہوا ہوم میٹ گرم مسالہ اگر ایٹ کرو نا دو چھٹکی تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ہمیں آپ دسترخان لگا لیجئے اور میں روٹی بنا رہی ہوں میں گرم گرم بناوں گی روٹیاں اور آپ لوگ کو کھلاتی جاؤں گی تو فرنڈز آج کل ویسے بھی یہ موسم ہی ایسا ہے کہ اس میں لگتا ہے گرم گرم کھانا ملے تو میں آپ نے گھر والوں کو ایسی کھانا کھلاتی ہوں میں جب بلکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے کھانا نہ تو میں دسترخان لگا جاتی ہوں اور سب کو بیٹھال دیتی ہوں کہ سب لوگ دسترخان پر بیٹھئے میں گرم گرم روٹی بناتی جارہی ہوں اور آپ لوگ شروع کریے تو بس ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا ہے یہ ہی میں روز کرتی ہوں تو بس روٹیاں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور سب لوگ نے کھانا زیادہ تر لوگ کھا چکے ہیں تو بس میں جارہی ہوں فٹا فٹ سے میں بھی کھانا کھاؤں گی اور آپ لوگ کو دکھاؤں گی آلو گوشت تو فرنڈز آلو گوشت دیکھئے کتنا لذیذ بنا ہے اور بہت زیادہ امی بناتی ہیں بہت اچھا تو امی کے ہاتھوں کا سب کو بہت اچھا لگتا ہے تو فرنڈز میں جارہی ہوں کھانا کھانے اگر ویڈیو اچھے لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ کر دیں اور پلیز پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں مجھے آپ لوگ کی کمنٹ پڑھنا بہت اچھا لگتے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ